افغانستان ساری کے خلاف جالی اکاؤنٹس کیس نیب اب تک 33 ارب روپے وصول کر چکا جو تقریباً 20 کروڑ ڈالرز بنتی ہیں لیکن اصل مقدمہ 5000 ارب روپے کے لگ بھگ ہے تو فاقی وزیر فواد چودری کا ٹویٹ کہا وصولی سے اندازہ لگائیں ملک میں کرپشن کی کیا ستا رہی حکمرانوں سندھ اور پاکستان کو کیسے لوٹا ہے حمزہ شہباز کو ایف آئیے کا شوکوز نوٹس جاری ذرائع کے مطابق آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو 30 دن کے اندر چپلاسی اور کلرکوں کے اکاؤنٹس میں 25 ارب روپے کے آمدن کے ذرائع بتانے کا حکم ذرائع آمدن نہ بتانے پر حمزہ شہباز کی تمام جائداد بحق کے سرکار زفت کر لی جائیں گی جائداد اور اکاؤنٹس منجمت کرنے کی کارروائی شروع علی ترین اور شگر مافیا کے دیگر موزیمان کو بھی شوکوز نوٹس جاری حلیم عادل کی گرفتاری کی بات کی تو الٹا مجھے دھمکیاں دی جاری ہیں سعید غنی کا پیر کو اکیلے نیب کا راسیو میں پیش ہونے کا اعلان پریس کانفرنس میں کہا کہ سیکشن 31 اے مجھ پر کسی صورت لاغو نہیں ہوتا یہ سیکشن نیب کے اپنے لوگوں پر لاغو ہوتا ہے نیب کی وجہ سے لوگ خودکوشیاں کر رہی ہیں وزیر اطلاع سندھ ناصر اتنشاہ کہتے ہیں ہم سندھ کارڈ نہیں پاکستان کارڈ استعمال کرتے ہیں عمران خان نے ڈرون حملوں پر ایبسلیوٹلی نوٹ تو بلاول نے کہا میں ہوں نا بلاول سی وی لے کر واشنگٹن جان رہے ہیں امریکہ جا کر کہیں گے ہمیں حکومت میں لائیں سب کرنے کو تیار ہیں ہم ایسی ڈیل نہیں کرنے دیں گے شہباز گل کی پیپلز پانٹی کے خلاف دھواندھار پریس کانفرنس کہا وزیر اعالی سندھے کیا گل کھلائے سب جانتے ہیں امتحانات ملتوی ہوں گے نہ ہی منسوخ ہوں گے تعلیم کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا شفقت محمود کا دو ٹوک اعلان میڈیا سے گفتگو میں کہا تک طلبہ اس امید پر ہے کہ امتحان کینسل ہو جائیں مگر ایسا نہیں ہوگا وزیر تعلیم سے مایو سلوہ نے اب وزیر آزم سے امید باندھ لی ٹویٹر پر عمران خان سٹوڈنٹس کی سن لیں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا بحریہ فنڈ سے تیس عرب روپے دیے جائیں گجنڈالا متاثرین کی بحالی کے لیے دس عرب روپے درکار ہیں دیگر مختلف سکیموں کے لیے بیس عرب روپے کی ضرورت ہے سندھ حکومت نے سپریم کورٹ میں تین الگ الگ درخواست دائر کر دی وزیر اعالی سندھ مرادلی شاہ کہتے ہیں وفاق پیسے دے کر حسان نہیں کرتا یہ سندھ کا آئینی حق ہے ہم ترقید سننے کے عادی ہو چکے ہیں کراچی میں ایمکی ایم کی ریلی خالد مخبول صدیقی نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا ریلی سے خطاب میں کہا کہ بلاول نے یہ نعرہ ملک توڑنے کے لیے لگایا تھا ہم ملک کو مضبوط کرنے کے لیے لگا رہے ہیں اب ہم اپنے ایڈریس پر صبح جنوبی سندھ لکھنا شروع کر دیں گے ووٹ اگر فیصلہ نہیں کرے گا تو روڈ فیصلہ کرے گا ریلی کے دوران مختلف سڑکوں پر بترین ٹرافیج جم رہا لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ پنجاب حکومت کو میتوں کی قبرستانوں میں مفت تدفین کا حکم دے دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سال سے قبرستانوں میں بلا معافظہ تدفین کے ذمہ داری محکمہ اوقاف کی ہوگی پنجاب کے چار شہروں میں فوری طور پر موڈل قبرستان قائم کیے جائیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے بولنیوز ڈاٹ کام ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیشنل ڈی بیٹ دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے